السلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے بیل کو اپنے آپ کی جو گھر کی ڈور بیل ہے وہ آپ نے کس طریقے سے اس سیریز بلپ کے ساتھ آپ نے لگانی ہے تو فرینڈز آمن طور پر آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے گھر میں بیل دور بیل لگی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ یہ بلپ جو ہے کنیکٹ نہیں ہوتا تو فرینڈز میں آپ کو بتا دوں کہ اس کو بیل کو بلپ کے ساتھ کنیکٹ کرنے کا کیا فائدہ ہوتا ہے تو فرینڈز اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ جب بیل کو سیریز بلپ کے ساتھ جب آپ اپنی وائرنگ میں کنیکٹ کرتے ہیں تو فرینڈز آپ کا جو بھی بجلی کے جھٹکہ ہوتا ہے یا بجلی کے کوئی بھی شاٹ ہے یا کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے یا آپ کی گھر میں کوئی بٹن جو ہے زیادہ زیر پریس کر کے رکھے تو آپ کی بیل جل جاتی تھی اس بیلپ کے لگانے سے کیا ہوگا کہ آپ کی بیل جو ہے آپ کی بیل جلے گی نہیں صرف آپ کا بیس روپے کا بلپ جلے گا تو آج میں آپ کو بتاؤں گا بیل کے ساتھ سیریز کنیکشن کس طرح آپ نے لگانی ہے تو فرینڈز چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف تو یار ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے گا چلتے ہیں اپنے ویڈیو کی طرف میں آپ کو اس کے کنیکشن بنا کر بتاتا ہوں تو فرینڈز اس میں میں کیا کیا چیز یوز کر رہا ہوں وہ میں آپ کو بتا دوں اس میں ایک بریکر ہے ایک پی ویسی بورڈ ہے ایک یہ بیل سوچ ہے یہ فنسی ہے آپ نے عام طور پر دوسرے دکھتے ہوں گے اور یہ بیل ہے اور یہ ایک بلپ ہے اور یہ خود ہے تو میں اب آپ کو کنیکشن کر کے دکھاتا ہوں کہ آپ نے اس وائرنگ میں کنیکشن کس طرح کرنی ہے آپ نے ایک وائر پیس لینا ہے وائر کا جو کہ ایک ہولڈر اور ایک بیل میں آپ نے رکھ دینا ہے میں نے بیل یہاں لگانی ہے ہولڈر یہاں لگانا ہے تو یہ ہم نے سیریز کنیکشن کے لیے لگانا ہے کس طرح لگانا ہے میں آپ کو بتاؤں گا پھر آپ نے دو پیس لینے ہیں دو پیس آپ نے لینے ہیں ایک ریڈ ایک وائر ریڈ آپ نے رکھنا ہے بلوالی سیڈ دیں اور اس کو آپ نے بورڈ میں ان کر دینا ہے پھر آپ نے لینے ہیں دوسرا پیس میرے پاس بلیک نہیں میں نے بلو لی ہے یہ میں یوز کروں گا نیوٹل میں یہ میں اس بورڈ میں دے دوں گا اور اس بورڈ سے پھر میں اس بیل میں دے دوں گا تو فرینڈس کیا ہمارے کنیکشن ہو گئے ہیں یہ کنیکشن ہے فرینڈس تو یہ ہم نے جو پہلا رکھا ہے ہم نے اس کو آپ نے کس طرح لگانا ہے اس کو آپ نے لگانا ہے میں آپ کو بتا دوں ہولڈر لینا ہے ایک سیڈا آپ نے اس کے ہولڈر میں لگا دینا ہے فرینڈ اس میں آپ نے فیس رکھنا ہے ہولڈر میں آپ نے فیس پوائنٹ رکھنا ہے تو یہ میں آپ کو بتا دوں لگا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ آپ نے ایک سیٹ ہولڈر میں لگا دینا ہے اور اسی کی دوسری سیٹ جو ہے وہ آپ نے بیل میں لگا دینی ہے اس بیل میں اسی وائر کے دوسرے پیس آپ نے بیل میں لگا دینا ہے میں آپ کو لگا کر بتاتا ہوں اور پھر اسے آپ نے ٹیپنگ کر دینی ہے یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں نے اس میں لگا دیا ایک سیرہ ہولڈر میں اور ایک سیرہ اس کا بیل میں اب آپ نے اس کو کس طرح لگانا ہے اب اس کو آپ نے لگانا ہے یہ جو فیس ہے اس کو آپ نے لگانا ہے بلب میں میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ فیس جو ہے ہمارا فرینڈ بلب سے ہو کر پھر ہمارا فیس بیل میں جائے گا تو اس سے کیا ہوگا اس سے ہماری بیل کبھی بھی نہیں فیوز ہوگی بیل کے ہماری لائف بڑھ جائے گی تو یہ ہوگی ہولڈر کے ہمارے کنیکشن کمپلیٹ ہوگی یہ ہمارا ہولڈر کے کنیکشن کمپلیٹ ہوگی اور ابھی اس کا دوسرا سیرہ جو ہے یہ اپنے اس بیل کے دوسرے حصے میں آپ نے لگا دینا ہے تو یہ دیکھے فرینڈز یہ بیل لگا دینا ہے بیل میں ایک یہ سیریز والا تار لگا ہے جو کہ ڈائریکٹ بیل سے اور یہ میں نے ڈائریکٹ ہولڈر میں دے دی ٹھیک ہے فرینڈز ہولڈر کے دوسرے کنیکشن میں سے میں نے ایک ریڈ وائر لگا یہ فیس کی جو کہ میں یہاں پر بٹن میں میں نے دینی ہے میں یہاں پر لیا ہوں دوسری فرینڈز یہ یلو وائر ہے یہ یلو وائر میں نے نیوٹل کے طور پر استعمال کی ہے یہ بیل کے دوسرے سیریز سے میں نے لگا کر یہ بھی بورڈ میں لے آیا ہوں اس میں میں ہولڈر لگا دیتا ہوں تو اب اس میں کنیکشن کس طرح ہونے ہیں فرینڈز یہ جو ریڈ وائر ہیں یہ آپ نے لگا دینی ہے بٹن میں بٹن کے ایک پوائنٹ میں یہ دیکھیں یہ یہ فینسی بٹن ہے یہ بٹن کے ایک ترمیل میں آپ نے لگا دینی ہے فرینڈز کنیکشن ذرا غور سے دیکھئے گا کیونکہ یہ سیریز کنیکشن ہے اس میں آپ کی بیل کبھی بھی نہیں فیوز ہوگی عام طور پر آپ کی بیل فیوز ہو جاتی ہے مگر یہ سیریز کنیکشن میں آپ کی کوئی بھی بیل کبھی بھی فیوز نہیں ہوگی اب اس میں ایک فیس ہم خالی رکھ رہی ہیں اس میں جو کہ ہم مین دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح دینی ہے فرینڈز یہ کور میں نے وائر لی ہے مین وائر کے لیے فرینڈز یہ یلو وائر جو ہے بورڈ میں نہیں لائیں گے بریکر میں دے دیں گے میں آپ کو بتاتا ہوں کس طرح کرنا ہے آپ نے مین کنیکشن بیل کنیکشن ہو گئے ہیں فرینڈز اب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ نے مین کنیکشن کس طرح دینے یہ ریڈ وائر میں نے لائے ہوں تو یہ بٹن کے دوسرے پوائنٹ میں میں لگا دوں یہ دیکھیں فرینڈز یہ بٹن کا دوسرا پوائنٹ ہے یہ میں اسے کھول گئے یہ میں اسے کھول گئے اس میں میں لگا دوں گا تو فرینڈز ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا شیئر ضرور کر دیجئے گا اور اگر آپ چینل پر نئے ہو تو اسے سبسکراب کر دیجئے یہ دیکھیں فرینڈز یہ کمپلیٹ ہو گئے اب فرینڈز لیے ایک فیس ہے اور یہ نیوٹل ہے اس کے لیے میں نے رکھا وہ مین بریکر میں بریکر میں دے دیتا ہوں کنیکشن ضرور دیکھے گا اور کمینڈز میں ضرور بتائیے گا کہ یہ بیل کنیکشن آپ کے لیے کس طرح فائدہ مانے تو میں یہ بریکر میں لگا دیتا ہوں پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں تو یہ دیکھے فرینڈز یہ دونوں تار میں نے اس بریکر میں لگا دیا یہ نیوٹل اور یہ فیس اس میں میں مین دے چکا ہوں یہ دیکھیں نیچے یہ مین ہے دونوں میں مین لگا چکا ہوں تو میں انساری وائرنگ کو کلوز کر کے پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں میں دوڑ کو بھی کلوز کر دیں فرینڈز تاکہ آپ کو کھوڑا سا سمجھ میں آ جائے تو فرینڈز یہ ہمارا سرکٹ کمپلیٹ ہو چکا ہے آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ بھی لگا ہوا ہے بریکر بھی لگا دی ہے میں نے بریکر لائن آف ہے بریکر لائن آن کر دی اس میں میں مین بھی دے چکا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے مین لگی ہوئی ہے تو میں اسے آپ کو چلا کر دکھاتا ہوں بیل سوچے آپ آواز سننا آپ کی بیل ورک کر رہی ہے مگر آپ بولیں گے کہ بلپ ورک نہیں کر رہا فرینڈز بلپ سوارٹ کا اس لیے ورک نہیں کر رہا میں آپ کو اس میں سیور ایڈجسٹ کر کے دکھاتا ہوں بلپ کی پاور تھوڑی زیادہ ہے فرینڈز اس وجہ سے بلپ ورک نہیں کر رہا ہے تو میں آپ کو یہ سیور لگا کر دکھاتا ہوں کہ سیور بیل کے ذریعے ورک کرتا ہے یا نہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ میں لگا چکا ہوں سیور اور آپ آج پہ یہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں فرینڈز یہ سیور میں بلپ کر رہا ہے یہ دیکھیں اگر آپ یہ سیور بھی لگا دیں گے تو بھی آپ کی بیل نہیں جلے گی تو فرینڈز یار ویڈیو کو دیکھنے کا شکریہ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہے ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ سیور